ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا ام المومنین اممہ جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جس دن حضور کی ولادت ہوئی اس دن ایک یہودی کسی کام سے مکہ آیا تھا اور وہ چھلاتے پھر رہا تھا کہ اے مکہ والو تمہارے گھر میں کس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا آج اتفاق ربیع الاول کی بارہ تاریخ کو اس دن کسی کے یہاں بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا سوائے عبداللہ کے گھر کے سوائے آمینہ کے گھر کے اس نے چلانا شروع کیا کس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا کس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا لوگوں نے کہا اتنا چلنا کیوں رہا ہے بیٹا کس کے یہاں بیٹے تو ہمارے روز پیدا ہوتے ہیں لیکن تو پوچھتا ہے کہ بیٹا کس کے یہاں پیدا ہوا تو کہا جو روز پیدا ہوتے ہیں وہ الگ ہے آج جو پیدا ہوا ہے وہ الگ ہے اس لیے کہ رات میں آسمان پر ایک ایسا ستارہ طلوع ہوا جو روزانہ طلوع نہیں ہوتا وہ ستارہ صرف نبی کی پیدائش پر طلوع ہوتا ہے رات میں وہ ستارہ میں نے آسمان پر چمکتے دیکھا جو صرف نبی کی پیدائش پر چمکتا ہے اور ہر رات نہیں چمکتا نبی کی پیدائش کی رات ہر ستارہ روز چمکتا ہے نبی کی پیدائش پر الگ چمکتا ہے وہ ایسا ہے جو روز نہیں چمکایا جاتا وہ صریف نبی کی ولا حدیث ہے حدیث ہے اب آپ بتائیں کوئی کہتا ہے کہ آپ لائٹنگ کیوں کرتے ہو وہ خدا ہے وہ ستارہ جگمگاتا ہے میں ستارہ جگمگا نہیں سکتا تو اس کی سنت پر عمل کرنے کے لئے میں ستارے کی جگہ کم کمے لگا لیتا ہوں لائٹ لگا لیتا ہوں اس لئے کہ یہ حدیث پاک ہے اگر حدیث نہ ہو آپ میری زبان کٹیں یہ امت کو کیا ہو گیا کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں دوستتیاں بچہ پیدا ہوا پتہ نہیں بڑا ہو کہ شرابی بنے گا کبابی بنے گا جواری بنے گا کزانی بنے گا کیا اس کی مبارک بادیاں اتنی مٹھائیوں سے مٹھائیوں کے تبادلے ہوتے ہیں چھٹولی جاتی ہے اور کیا کیا ہوتے ہیں سب خوشیوں کا اظہار ہی تو ہوتا ہے آپ سے پوچھتا ہوں کوئی ایسا مولانا یا امام ہے مالے گاؤں میں جو کہتا ہے کہ چھٹولی بھیجنا حرام ہے کسی کا فتوہ آپ کی نظروں سے گزرا کہ چھٹولی بھیجنا حرام ہے یہ چھٹولی کیا ہے بچے کی پیدائش پر خوشی ہے اس کو گفت بھیجا جاتا ہے توفہ بھیجا جاتا ہے سب لوگ کرتے ہیں اس بدعات میں سب شامل ہیں بشمل میرے میں بھی شامل ہوں ہم بھی بیجتے ہیں اپنے دوست اے باپیاں اور ہمارے یہاں بھی آتی ہیں بھیجنے والا بھی کچھ نصیب ہے جن کے آتی ہیں بولو بھائی یہ عبیدت ہے کہ نہیں لیکن چھٹولی بھیجنے پر سواب ملتا ہے آپ نے کہا یہ کہاں سے لائے اس لئے سواب ملتا ہے کہ حضور کی سنت ہے توفہ دیا کرو توفہ دیا کرو تہدو تہبو حدیع دو تہدو تہبو حدیع دو محبت بڑے گی تو یہ حدیع دیا جاتا ہے محبت بچے کی ولادت پر خوشی کا اضار ہوتا ہے خوشیاں منائی جاتی ہیں آپ مجھے بتائیں کہ جو بچہ بڑا ہو کر پتا نہیں کیا بنے گا اس کی پیدائش پر خوشی منانے پر ہم کوئی روک نہیں لگاتے اور وہ رحمت اللی العالمین جو ہمارے لئے قیامت کی دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے شفاعت کریں گے ہم ان کی خوشی نہ بہت اصل میں محبت کی ہے بہت اصل میں پیار کی ہے انسان کو لڑنا دیکھئے لڑنے کا ٹائم نہیں ہے امت لڑے یہ وقت نہیں امت کو اتحاد کی ضرورت ہے اور پھر قرآن اور احادیث میں واضح اشارات موجود ہیں واضح اشارات موجود ہیں کہ ہر دور میں حضور کی ملاد منائی گئی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ملاد خود منایا یہ جو کہا جاتا ہے کہ بیدت حسنہ ہے جن بزرگوں نے اس کو بیدت حسنہ لکھا ہے میں ان کی مخالفت نہیں کرتا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو حضور کی سنت ہے ملاد منانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں پیر کے دن یہ حدیث پاک ہے اس کا انکار کسی کو نہیں ہے سیاہ ستہ کی روایت ہے کہ پیر کے دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی ہے اور بھی حضور نے وجوہت بیان فرمائی لیکن یہ بھی فرمایا کہ پیر کے دن میری پیدائش ہوئی ہے میری ولادت ہوئی ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم سال میں ایک بار حضور کی ولادت مناتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سال میں باون مرتبہ اپنی ولادت کا دن منایا یعنی حضور نے ہر ہفتے پیر کے دن روزہ رکھا